حرفِ علیف سے ہر کمزوری کا خاتمہ خصوصاً جو جسمانی کمزوری ہے جو کہ معذور لوگ ہیں جو چوبیس گھینٹے سست رہتے ہیں کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا کوئی کام کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھکے تھکے رہتے ہیں سست رہتے ہیں ترہائی پسند ہیں تو ان کے لیے صرف حرفِ علیف حرفِ علیف سے ان کا علاج ہے یاد رکھیں کہ یہ اس کی مکتوبی شکل ہے علیف کی جس کا عدد ایک ہے اور اگر ہم اسے ملفوزی شکل میں لکھیں گے تو ایک دو تین تین اس کے حروف ہیں علیف لام فے اور جب ہم اس کے عداد لیں گے عدد مفرد حرف کا ایک لام کے تین فے کے آٹھ تو یہ ایک اور تین چار چار اور آٹھ بارہ یہ بارہ کو کامل کریں گے آپ ایک جمع دو تو تین آپ نے دیکھا کہ عدد بھی تین ہے اور اس کے حروف بھی تین ہے اس کا استنتاق کریں گے تو جیم بنے گا حرفیں جیم اور جیم کو آپ ملفوزی شکل میں لکھیں گے تو ایک دو تین اس کے حروف بھی تین اور جب آپ اس پر نکتے گنتی کریں گے تو نکتے بھی تین تاہم میں اس کی کبھی مضاحت کروں گا آج عمل حدیہ کر دیتا ہوں کہ جب چاند منزل شرطین میں ہو تو آپ نے کسی بھی دھات پر حرفِ علف کو کیس مرتبہ لکھنا ہے اور اس کے اوپر پانی ڈال کر کمزور افراد کو نہار مو پلا دی انشاءاللہ تعالی با حکمِ محمد و آلِ محمد با حکمِ خدا انشاءاللہ تعالی کامل صحت ہوگی اور کمزوری دور ہوگی میشو اوپر ہ Amber با حکم با حکم با حکم با حکم با حکم اور با حکم احسانلہن گل그래 doppتانی